ہاں فضی عاصم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اگر کوئی قرآن یا نبی کی قسم کھائے تو یہ قسم کھانا گناہ ہوگا یا اسی طرح سے جان اور مال کی قسم کھانا اس کی کیا حیثیت ہوگی یہ جب بھی قسم کھانے کے ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام بھی قسم کھائی جائے غیر اللہ کی قسم کھانا اس پر حدیث میں معاند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشارت فرمایا کہ جو قسم کھانے کے ارادہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی نام بھی قسم کھائے اور خاص طور پر غیر اللہ کی قسم کھانا اگر اس میں اس کی تعظیم بھی مقصد ہو تو پھر یہ اور زیادہ گناہ ہے تو اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا لیتا ہے تو اس پر توبہ استغفار کرنا لازم ہے واقعی جہاں تب قرآن مجید کی قسم کی بات ہے تو قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے تو اگر کوئی قرآن مجید کی قسم کھاتا ہے تو یہ قسم منعقد ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی صرف قرآن مجید کو اوپر ہاتھ رکھے یا قرآن مجید کو اٹھا لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بقاعدہ قسم کھا رہا ہوں تو یہ قسم منعقد نہیں ہوتی پہلی صورت میں قسم منعقد ہو جائے گی جب اس نے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے بقاعدہ اس کے الفاظ یا کلمات کہیں ہیں تو اس صورت میں اس قسم کو پورا کنہ لازم ہوگا اگر اس کو توڑ دیتا ہے تو پھر وہ کفارے بھی لازم ہوگا نبی کے قسم کہتا ہے تو یہ قسم منعقد نہیں ہوگی